بیٹا پیدا کرنے کا آسان طریقہ آج تک جس نے یہ طریقہ آزمایا اللہ نے اسے بیٹی سے نوازا مہینے میں ایک خاص وقت ایسا بھی آتا ہے جس کا عورتوں کو ضرور خیال رکھنا چاہیے اگر اس وقت میں عورت سے سنت کے مطابق ہم بستری بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے قبل عرب میں لڑکی کی پیدائش پر مایوسی کا اظہار کیا جاتا تھا کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہونا برا شگون تصور کیا جاتا تھا سب کے سب لڑکی کی پیدائش سے نالان و ترسان رہا کرتے تھے پیدائش دختر کو بدترین حادثہ سمجھا جاتا تھا لڑکی کے پیدا ہوتے ہی باپ اس سوچ میں پڑ جاتا کہ کیسے اس بالا سے پنڈ چھوٹے یہاں تک کی نوزائدہ جان کو زندہ درگور کر دینا بہتر فعل سمجھا جاتا تھا اس ظالمانہ و سنگ دلانہ فعل پر کوئی افسوس و مضمت محسوس کرنے والا نہ تھا سب کے سب اس طرح کے فعل و عمل کو وجہ افتخار سمجھتے تھے جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عرب والوں کے سامنے سنایا قیامت کو بھول گئے جو ایسی حرکتیں کرتے ہو اس دن اس زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے تمہارے سامنے پوچھا جائے گا بتا تو کس گناہ میں قتل کی گئی تھی اس طرح مظلوم بچی اپنے باپ کے خلاف ایک گواہ ہوگی تو ان کی آنکھیں کھلیں قانون اسلام کے جاری ہوتے ہیں رفتہ رفتہ یہ پرانا دستور بھی مٹتا گیا لوگ لڑکی کی پیدائش کو برا نہ سمجھ کر کچھ حد تک اچھا سمجھنے لگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں لڑکی کو بھی اللہ کی نحمت سمجھا جانے لگا دور حاضر میں ہم اور آپ اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کی پیدائش پر اظہار تاثف و مایوسی اور بزارگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ سب نادانی اور ناسمجھی کی علامتیں ہیں اس لیے کہ لڑکیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والی اچھے اخلاق و آدات سکھانے والی سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ان کا نکاح کرنے والی باپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی لڑکی ہو اور اس کو نہ تو زندہ دفن کریے نہ اس کو برے حال میں پڑا رہنے دے اور نہ اپنے بیٹوں کو اس سے بڑھا چڑھا کر پیش کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا مشکات شریف اس حدیث شریف میں اس بات پر توجہ دلائے گئی کہ لڑکیوں کو وبال جان نہ سمجھا جائے ان کی پیدائش پر رنج و مال کا اظہار نہ کیا جائے ان کی صحیح نگرانی اور خبرگیری پر جنت کی بشارت دی گئی ہے لہٰذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنی چاہیے لڑکی کو ظلیل و خوار نہ سمجھ کر اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کریں صحیح تعلیم و تربیت دیں اچھے اخلاق و آدات سکھائیں دین کی باتیں بتائیں امور خانہ داری سے واقف کرائیں اور سنی بلوغت کو پہنچنے کے بعد کسی نیک و سالے نوجوان سے اس کا عقد کرا دیں بس تو ایسا شخص جنت کا حق دار بنے گا محترم ناظرین یقیناً آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ لڑکا پیدا ہونے کی چاہت شہر سے زیادہ بیوی کو ہوتی ہے کہ کسی طرح لڑکا پیدا ہو جائے اور اس کے لیے ہزاروں بیکار حرکتیں کی جاتی ہیں جاڑ پونک اور متعویز گنڈے کیے اور کرائے جاتے ہیں لیکن قدرتی اسباب جو مسبب الاسباب سے سبب کے طور پر یہ لڑکا پیدا ہونے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ان اسباب سے ایسے غافل و جاہل لیتے ہیں کہ ان کرنے کا پتہ و خیال تک بھی نہیں اور نہ کوئی آمل کامل اس کو بتاتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند امور پیش کرتے ہیں ان امور پر لڑکے کی خواہش مند عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے بھی برابر مانگتے رہیں حالانکہ خود رب کائنات نے اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد بنا دیتا ہے بس آپ اسباب اختیار کریں کوشش کریں اور مانگتے رہیں یعنی دعا کریں یہ مجرب ہے ایک بات یاد رکھیں کہ مرد و عورت کا بغل گیر ہونا جو نفس کی لذت کے لیے ہوتا ہے عام طور پر امید کے خلاف نتیجہ نکلتا ہے اگر یہی عمل نہایت غور و شعور اور وقفے کے بعد اختیار کیا جائے تو اولاد والدین کی منشاہ کے مطابق قادر مطلق کی توفیق و نوازش سے پیدا ہوتی ہے اس کے کچھ قواعد لکھے جاتی ہیں جن کی پابندی اختیار کرنے سے لذت حاصل ہونے میں بھی فرق نہیں آئے گا اور امید ہے کہ آپ کی امید بھی پوری ہوگی ان اسباب کو اختیار کریں انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی جیسا کہ ہم نے اوپر بتایا کہ سب اختیار کرنا انسان کا کام ہے سبب اختیار کرنا انسان کا کام ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے انہی سبب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ مہینے میں ایک خاص وقت ایسا بھی آتا ہے جس کا عورتوں کو ضرور خیال رکھنا چاہیے وہ وقت عورتوں کے لیے ایسا ہے جیسے جانوروں میں اس کی ماداؤں میں حرارت کا زمانہ ہوتا ہے حیث سے فارق ہونے کے بعد رغبت زیادہ ہوتی ہے کچھ عورتوں کو یہ خواہش پورے ماہ بھی رہتی ہے ایسی عورتوں کو اولاد نرینہ کا حمل جلد ٹھہر جاتا ہے عورتوں کی یہ خواہش حیث کے بعد فوری طور پر رہتی ہے پھر ایک ہفتے کے بعد اس کا اثر نہیں رہتا حیث سے فارق ہونے کے بعد جس قدر جلدی حمل ٹھہرے گا اسی قدر قومی امید ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر زیادہ تاخیر سے حمل ٹھہرے گا تو معنیس یعنی لڑکی پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے مگر یہ بہت کم واقعات واقع ہوتے ہیں کہ حیث کے دن گزرنے کے فوراں بعد مباشرت سے لڑکی کا حمل ٹھہرا ہو کرز اس سلسلے میں عورتوں کی مختلف حالتیں ہیں تمام تفصیل لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ عورت جو لڑکوں کی ماں بننا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ ایک دو مہینے اپنے مزاج کی کیفیت و حالت کا غور سے خیال کریں اور جانے کہ حیث کے دنوں کے بعد کس وقت قدرتی خواہش کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے پس اس وقت کا دھیان میں رکھ کر عمل کریں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنائے درگزر کرنے والا بنائے معاف کرنے والا بنائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا قاتمہ ایمان پر فرمائے آمین سمہ آمین تمام حضرات کمنٹ بوکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں